حضرت امام احمد بن حبل امام ترمزی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم حضرت اماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کرتے ہیں کہ حضرت اماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز قیم رکھو زکاة دو رمضان شریف کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حاج کرو فرمایا کہ جب تم یہ کام کر لوگے سیدھے جنت میں جاؤ گے جہنم سے بچ جاؤ گے صحیح مسلم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنے اس لیویت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان المبارک اگلے رمضان المبارک تک یہ تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان گناہ ہوئے ہو تو یہ نمازیں ایک نماز پڑھی اگلی نماز کے دوران اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ مٹ جاتا ہے اور ایک جمعہ پڑھا اگلے جمعہ تک اگر کوئی لغزش ہو جائے کوئی کتائی ہو جائے گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اگلے جمعہ اس پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ جاب آتا ہے اور بندہ روزے رکھتا ہے تو وہ روزے پچھلے سال کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے یہ جو نمازوں سے نیکیوں سے نوافل سے صدقات سے جو گناہ مٹتے ہیں وہ گناہ صغیرہ مٹتے ہیں کبیرہ نہیں مٹتے ہیں کبیرہ اس وقت مٹتے ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لے اور جس سے کوئی نانصافی زیادتی کی تھی اس سے معافی مانگے تب گناہ کبیرہ مٹتا ہے بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ نہیں مٹتا اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی کو قتل کر کے اور مسجد میں آ کر دو نمازیں پڑھ لے اور کہہ کہ میرا وہ قتل معاف ہو گیا یا چوری کر کے آ جائے اور پھر آ کر کوئی نفل نماز پڑھ لے اور کہہ کہ میرے اسی سال کے گناہ معاف ہو گیا چوری معاف ہو گیا قتل معاف ہو گیا سود معاف ہو گیا قتل معاف نہیں ہو گیا یہ چیزیں جب تک ان سے توبہ نہیں ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ شخص پانچ مرتبہ روزانہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی محل باقی رہے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان علیہ وسلم نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس کے جسم پر کوئی محل باقی نہیں لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ پانچ نمازیں بھی بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں